بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعیت علماء اسلام کو طلب کیا تھا مشاورت کے لیے ایک گھنٹے سے زائد ہماری میٹنگ چلی بڑے اور چھوٹے امور سب زیر غور اور زیر بحث آئے ہم نے اپنا پرانا موقف دہرایا اور الیکشن کمیشن کو یہ بتایا کہ ہم آئین کے دائرے میں الیکشن چاہتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے کہ دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے تجربات سے سبق سیکھا جاتا ہے تجربات سے حکمتیں عملیاں چینج ہوتی ہیں دو ہزارہ اٹھارہ کے انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی آج ہم ملک کا حشر دیکھ رہے ہیں کہ ملک اقتصادی طور پر معاشی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو پھر سے دہرائی نہ جائے اور صاف شفاف الیکشن جس پر پوری قوم کا اعتماد ہو الیکشن کمیشن اس حوالے سے سیاسی جماسوں سے رائے لے رہی ہے لیکن ان کی خواہی یہ ہے شاید کہیں اور سے بھی رائے آئی ہوگی کہ وہ پہلے ہلکہ بندیاں مکمل کریں اور اس کے بعد انتخابات کروائیں یہ بات اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ چونکہ مردم شماری پورے ملک میں کی گئی اور آبادی میں اضافہ ہوا ہے اسی تناظر میں پھر جہاں جہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے یا جن صوبوں میں ان کو مزید اضافی سیٹیں ملنی چاہیے قومی سمبلی کے ہوں یاسوبہ سمبلی کے اور آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی پنسٹھ لاکھ کے قریب بلوچستان کے جو مردم شماری میں جو اضافہ ہوا تھا اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات بھی ہم نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے خدمت میں پیش کی اور رکھی کہ جو بے مردم شماری ہوئی ہے اس مردم شماری کو تسلیم کیا جائے اب رہی یہ بات کہ اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ ہوتی تو اس مردم شماری کے بنیاد پر قانون سازی ہوتی اور جہاں جہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے وہیں وہیں سی ٹو میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے پچھلے ایام میں ہم نے پوری کوشش کی کہ بلوشتان کی سوبائی اسمبلی کی سی ٹو میں پندرہ سے بیس سی ٹو کا اضافہ کیا جائے کیونکہ بلوشتان رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے ترکیاتی کاموں میں دشواری ہوتی ہے سینر سے پاس ہوا لیکن قومی اسمبلی سے شاید پاس نہیں ہو سکتا تو جب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے تو قانون سازی نہیں ہو سکتا اب ہم اس توقعوں کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں اور ملک بھر میں انشاءاللہ ہم اپنے امیدوار کھڑا کریں گے اور اس توقعوں کے ساتھ کے الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ماضی کی غلطیوں کی نشاندی بھی کی ہم نے اور ایک بڑی اچھی تجویز بھی ان کے سامنے رکھی جو میرے ساتھ جلال خان ایڈوکیٹ ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس نکتے کی وضاحت کرے اور الیکشن کمیشن نے بھی کسی حد تک اس رای سے اتفا کیا موسیقی